بہت عزیز مفتی اسحاب صحابہ مددلو لالی بن نورانی تشریف لاجکے ہیں ان علماء اکرام کی نورانی جماعت کے درمیان خود جیسا ادنا سا تالیب علم گفتبو کرتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا میری مثال ویسے ہی ہے جیسے مصرادھار بارش سے پہلے کچھ بارش کی قطرات گرتے ہیں یہ علماء کی جماعت آپ ابھی مناظر اہل سنت سے مدلل مکمل اور مفصل خطاب سماد کریں گے میں اپنی نوکری کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بولنا قبول فرمانا میں بات کر رہا تھا رخ مصطفیٰ کی اندھیری رات ہے شمشد دعا کی بات کرو ستارو آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو نکیرو بعد میں کوئی اور سوال کرو اہل مجھ سے میرے مصطفیٰ کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرما دے سبحان اللہ اور عقیدہ اہل سنت یہی ہے سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سبحان اللہ اور جب بعد خلفہ راشدین کی آتی ہے تو کہنے والے نے فارسی میں بہتی پیارا شیر کہا کہ ستیق حسنِ اکسِ جمالِ محمد فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد عثمان زیائے شمِ کمالِ محمد حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمد سبحان اللہ اسلام ماتاتِ خلفہ راشدین ایمان مہ محبتِ علی محمد است سبحان اللہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی حسن کو دیکھنا ہو تو صدیق کو دیکھو سبحان اللہ مصطفیٰ کی جلال کو دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھو مصطفیٰ کی حیاء کو دیکھنی ہو تو عثمان کو دیکھو مصطفیٰ کی شداد کو دیکھنی ہو تو حیدہ کرنا ہو تو دیکھو اور ایک بات بتا دا چلو عقیدے کی اسلام ما عطاعتِ خلفائے راشدین اسلام عطاعتِ خلفائے راشدین کا نام ہے جو خلیفہِ مصطفیٰ جو خلفائے مصطفیٰ کی صیرت ہے اس پر چلنا مکمل اسلام ہے اور ایمان ما محبتِ آلی محمدہ سنی اور ایمان مکمل تبی ہوگا جب دل میں مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوگی اور یہی عقیدہ تو صدیق نہ دیا اَلْقَبُوا مُحَمَّدًا فِي اَحْلِ بَعِد اَرَى مُصطفیٰ کو تلاش کرنے ہو تو مصطفیٰ کی آل میں تلاش کریں یہ محفیل سجانہ اس لیے ضروری ہے خانکہ نے پچھلے دونوں سنیچر میں جم کے شانِ صدیق اس لیے اپنے ماننے والوں کو سنائی ہے کیونکہ ہم یہاں پر بائٹ کر صدیق کو سنیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں شوحان اللہ سبحان اللہ بے شکر جنگِ بدر میں حضرتِ عبد الرحمن جو سیدنا صدیق ادبر کے بیٹے ہیں وہ مشرقین کے ساتھ ہیں ایک دن سیدنا عبد الرحمن اور سیدنا عبد الرحمن سیدنا صدیق ساتھ میں کھانے کیلئے بیٹھ رہے تذکیرہ پرانی باتوں کا چل پڑا فضائلِ خلفہ میں یہ روایت موجود ہے آپ کے شہدادے نے آپ سے عرض کی بابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آتے رہے مگر میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں جیسے ابو بکر صدیق میں یہ صلاح آپ فوراں کھڑے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا وہ تو تو تھا تو نے مجھے کیا بات بابا تو نے مجھے چھوڑ دیا مگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا سمجھ کرنے چھوڑتا برکہ گستاخ محمد سمجھ کر دی کردن اڑا دیتا مارے تکلیر مارے رسالت فیضان سیدنا صدیق اکبر زندہ باز آؤ تو صحیح ہم تمہیں بتائیں گے صدیق کہتے کسی اسے لئے تو پی نصیر و دین نصیر میرے روحانی استاد فرماتے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا ادا سدیق اکبر کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی سبحان اللہ اللہ بولو سبحان اللہ بات یہی تو ہے یہی تو ہے کہ سنیت پر ہمیں اسی لیے ناز ہے کہ ہم اس مقدس جماعت سے ہیں میں نے بجلے سنیجر کہا تھا کہ جس جماعت کی آنکھ کا ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے دوسری آنکھ کا نور اہلِ بائت ہے اب سنیوں کو وہی پسند نہ کرے جو کانا ہو دعا کر رکھنے والا سنیوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ میں نورِ صحابہ ہے ایک آنکھ میں نورِ اہلِ بائت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات بتا دو ایک بات بتا دو دل میں خوبے علی لے کر کیا بات کوئی بغزے صدیق رکھ کی آئے گا تو علی اسے پہلا دنڈا مارے گا اور کوئی دل میں خوبے صدیق لے کر بغزے علی کی بغزے علی کا پاپ لے کر آئے گا تو پہلے صدیق دنڈا مارے گا کیوں؟ کیونکہ علی کو پانا ہو صدیق کے بغیر ممکن نہیں صدیق کو پانا ہو علی کے بغیر ممکن بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقبیم نعرہ رسالت عظمت صحابہ اکرام عظمت اہل بیت زندہ باز زندہ باز فضائل صحابہ میں ایک روایت ہے فضائل صحابہ میں ایک روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر فضائل اللہ ابھی میں قطرہ ہوں آپ کو مصرہ دار بارش کا سامنا کرنا ہے اس لئے قطرہ آپ میں بھی سبحان اللہ بولتے رہے ہیں فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں مجلس میں بیٹھے ہیں روخِ علی کو دیکھ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ ایسا نہیں بولو سبحان اللہ روخِ علی کو دیکھ رہے ہیں صدیق وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جسے دیکھنا عبادت ہے انگرو الہ وجہِ علی جنب مسکر آ رہے ہیں علی نے پوچھ لیا صدیق اے ابو بکر مجھے دیکھ کر یہ مسکراہت کیسی آپ فرماتے ہیں اے علی خوش ہو جا میں نے آقاِ کوننگ سے سنا تھا کہ جسے علی پروان کی نہ دے وہ پھل سیراس سے پار نہیں ہوگا وہ پھل سیراس سے نہیں گزر پائے گا تو ابو بکر کی بات سن کر علی مسکرا کر کہتے ہیں صدیق تم بھی خوش ہو جاؤ میں نے بھی آقاِ کونے سے سنا ہے جس کے دل میں علی علی صدیق کا بخز ہو اسے پروان کی مت دے گا صدیق کی صداقت وہ نمبر سنی اور سنی ایک نمبر سنی سے سنو نبی کی آن کی بھی تعظیم کرتے ہیں نبی کے پال کی بھی تعظیم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو میرے روحانی استاد بھی نصیر تین نسین نے کہا کہ نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لپر ارے منافق تو بھی گرتا ہے وہ تو پہلوں میں سنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ کون ابو بکر کیا بات ہے بابا بابا جس کا نام عبداللہ ہے جس کے والد کا نام قنیت ابو قوافہ نام عثمان ہے جس کی ماں کا نام ام الخیر سلمہ ہے جس کا آنٹھ بھی پشت کا شجرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے سبحان اللہ کون صدیق کون صدیق جو یار گھار بھی ہے اور مصطفیٰ کے کرم سے یار مزار بھی ہے سبحان اللہ جو خلیفت المسلمین ہے جو راحت قلوب مسلمین ہے جو سرور ایمان مسلمین ہے جو سینت دربار مسلمین ہے جو سینت دربار مصطفیٰ ہے جو یارِ غارِ مصطفیٰ ہے جو یارِ مزارِ مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا عشق یہ دیکھو دیکھو ایک بات سمجھو تمہیں معلوم نہیں ہے نا کہ ان کے جو شروعاتی جو معاملات تھے جو شروعاتی ہندگی تھی وہ کیسے تھی وہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا کیونکہ اب آتے ہیں یہ خان کا نیر سنیچر اگر آتی تو آپ کو معلوم چلتا کہ نبی پر درود بھی پڑھا جاتا ہے نبی کے یاروں کو یاد بھی کیا جاتا ہے مجھل سنیچر میں نے ایک جملہ کہا تھا بس یہ آ گیا اللہ کی عطا سے میں نے کہا صدیق کی صداقت کی بات کرتے ہو ایسے نہیں صدیق کے نام اردو سبحان اللہ میں نے کہا صدیق اس وقت صدیق تھے جب وہ اپنی مادر کے پیٹ میں تھے سانس سال یا چھ سال ہوایتوں میں آتا ہے حضور توجہ چاہوں گا کہ آپ کے والدِ بزرگوار آپ کو بودھ خانے میں لے گئے ابھی ابو کحفہ نے قلمہ نہیں پڑا بودھ خانے میں لے گئے کہا اس بودھ کو سجدہ کر ابو بکر شرح ابو بکر ہے کیا بات ہے بابا میں نے کہا جس نبی کی بیویا اللہ کی حکم سے بنتی ہو اس نبی کے مزار میں سونے کا شرف کیا بات ہے ایک آیا تھا رابزی مجاز کہنے لگا صدیق کو نہیں مانتا میں نے کہا تجھے کہا کس نے ماننے کیا صدیق کو ماننے کیلئے ایک نمبر سننی کافی ہے بودھ خانے میں لے گئے کہا بیٹا اسے سجدہ کر اب ابو بکر نے کہا اچھا میں سجدہ کروں اور تین شرطے میں آپ فرماتے ہیں اے بودھ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا میں برہنا ہوں مجھے کپڑے دے میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بات کر جب یہ بات کر چکے نا بودھ تو خاموش ہے بودھ تو بودھ ہے نا بودھ تو بودھ ہے خاموش آپ نے پتھر اٹھایا بودھ توڑ دیا آپ کے والد جلال میں آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے آپ کی والدہ امو الخیر سلمہ کے پاس کہا تیرے بیٹے نے کیا کر دیا فرماتی ہے کیا کر دیا کیا کر دیا ابو قوافہ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے میرا بودھ توڑ دیا ابو بکر کی والدہ نے ابو بکر کو اپنی آگوش میں لے دیا فرماتی ہے کہ اسے پچھ میں کہو جب یہ میرے بیٹے میں تھا تو آسمانی صدا آتی تھی اے اللہ کی بندی تیرے بیٹے میں جو بچہ ہے وہ آسمان میں صدیق ہے زمین میں محمد کا رفیق ہے فرماتی ہے ابو قوافہ تم اس کے سزدے کی بات کرتے ہو اور یہ جب جب میرے جب تک میرے پیٹ میں رہا اس نے مجھے کسی بودھ کے آگے جھگنے نہیں دیا یہ شان یہ شان یگانہ ابو بکر صدیق کی کہ اپنی مادرِ گرامی کے پیٹ میں ہے اور اپنی ماں کو بودھ کے آگے جھگنے نہیں دے رہے وقت بہت ہو کیونکہ ہم نے آشوکہ اجازت ہو تو آخری چند بات دے حضور اجازت ہو صدیق یہ سنیوں کا یہ سریکھیں سے تھنڈا ہونا یہ سنیوں کو زبان نہیں دیتا نہیں نہیں میں جب کہوں صدیق بولو سبحان اللہ کیونکہ تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے جب یارِ غار میں جب غار میں غار میں یارِ غار کے زانوے پر مصطفیٰ کا سرِ اقدس تھا تو حورانِ بائیس بھی کہہ رہی تھی صدیق سبحان اللہ صدیق سبحان اللہ صدیق سبحان اللہ صدیق سبحان اللہ چہرہِ مصطفیٰ زانوے صدیق پر جہاں بات ہے انگوٹھا اس کانے میں اس سراخ میں جہاں پر زہریلا صاحب اجدہا اللہ اللہ بلکہ صدیق آپ پر ہٹا لیتے ہٹا لیتے کہا اور کوئی ہوتا تو ہٹا لیتا بود میں کوئی اور نہیں جانانے جانانے صدیق کا سر ہے اور جو صدیق کی جان ہے اس پر صدیق کی جان قربان ہے یہاں صدیق ہے وہاں مصطفیٰ کا ایک چاہنے والا علی مرتضی ہے ہم کب سکھیں گے مصطفیٰ پر جان دینا غار میں صدیق ہے بسترِ حجرت پر علی ہے اے علی اے صدیق آپ لوگوں کو دشمنوں کی تلواروں کا ڈن نہیں رکھتا ہاں جڑتا ہے وہ جو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو مصطفیٰ کے غلام اس انداز میں نکلتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائی حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ صدیق جس کی صداقت کا ڈنکا ارش میں وچتا ہے وہ صدیق جس کی صداقت کی قسمِ حورانِ پہشت اٹھاتی ہے اور وہ صدیق جس کا ایمان اس وقت صدیق کا کلمہ کس وقت پڑھا بتائے جب کلمہ پڑھنے والوں کو سب سے زیادہ سختیوں سے گزرنا ہو آپ نے کلمہ پڑھا وہ دور اس ظلم و ستم کا دور تھا جب کلمہ پڑھنے والے کے ماں باپ اسے چھوڑ دیا کرتے ہیں گھر بار والے اسے مو پھیل دیا کرتے ہیں میں نے کہا صدیق آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا کہا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کلمہ پڑھنے کا بدلہ اللہ کے رسول نے ایسا دیا کہ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں صدیق جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آٹھوں دروازے تجھے پکار کر کہیں گے صدیق ادھر سے آو صدیق ادھر سے آو صدیق ادھر سے آو سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے آٹھ دروازے جسے پکار کر اپنی سمت بلائیں گے اس ذات کو صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے آٹھ دروازے بھئی وہاں پر باب السنا ہے باب الحج ہے حج والے یہاں سے جاؤ نماز والے وہاں سے جاؤ مگر اے ابو بکر آپ پر قربان جاؤ نماز والا برمالا کہے گا ادھر سے آو حج والا کہے گا ادھر سے آو میں نے کہا ابو بکر یہ عزتیں کیسی فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا ہو گیا ساری خدای اس کی ہو گئے بس یہی پیغام کہ یہ ذات محبت پھیلانے کی ہے یہ ذات مقدسات محبت پھیلانے کی ہے کبھی آپ اہلِ بیت کے ذکر میں آؤ کبھی آپ صحابہ کے ذکر میں آؤ کبھی آپ قولیاء کاملین کے ذکر میں آؤ ان کا ذکر سننے سے ان کا ذکر سننے سے روح بھی تازہ ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں آؤ کبھی سنو ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے کیا لڑھایا بے شیف کبھی آؤ بتا تو کرو کہ صدیق نے رہے خدا میں کتنی بار اپنا پورا مال وقف کر دیا ابن اماجہ کی حدیث اللہ کے رسول مال صدیق تیرے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے ابو بکر صدیق روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں میں آسول یہ ارز کرتے ہیں سرکار یہ مال صدیق کا نہیں یہ مال آپ ہی کا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات میں دو ذات دو ذات سب سے پہلی سب سے پہلی ام المومنین ام المسلمین جو مومنوں کی ماں ہے ام المومنین وہ سیدہ خدیجت القبرہ دوسری ذات سیدنا ابو بکر صدیق یہ دو ہستیوں نے اپنی زندگی کا سارا اساسہ نالے نے مصطفیٰ پروار کے قربان کر دیا حضرت عائشہ برماتی ہے اور عاشق عاشق ہوتا ہے آخری بات کے کے بعد ختم کروں گا مرانا عاشق عاشق ہوتا ہے متوالا متوالا ہوتا ہے پروالا پروالا ہوتا ہے آخری آخری ایام آخری لمحات ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو کے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اپنے بابا کو میرے بابا ایک شیر گنگراہ ہے وہ شیر پڑ رہے ہیں وَأَبْ يَدُوْ يُسْتَزْقَ الْقَمَابُوْ بِبَجْيهِ سِمَا يُلْيَطَانَا اسمَتُ الْعَرَامِرِ ابو بکر صدیق اپنے آخری لمحات میں جو شیر پڑ رہے تھے اس سے کچھ یوں عقیدہ پتا چلتا ہے اے گورے مکڑے والے تیرا چہرہ ہی تو وہ ہے جس کے صدق اللہ آسمان سے بارج بھیجتا ہے وَأَبْ يَدُوْ يُسْتَزْقَ الْقَمَابُ بِبَجْيهِ تیرا چہرہ اے سفید مکڑے والے اے چمزدار مکڑے والے میں نے کہا ابو بکر آخری وقت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے فرماتے اللہ کے حبیب کو یاد کر رہا ہوں اللہ کے حبیب کو یاد کر رہا ہوں یہ عقیدہ ابو بکر نے دے دیا کہ آخری وقت آئے ناتِ مصطفیٰ پڑھتے رہو یہ سنتِ ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جمالیہ سکرات کے وقت میں راست پاس آ جاتے ہیں اب مریلا قد مریلا اب مریلا ابھی جائے گا کب جائے گا نہیں ناتِ مصطفیٰ کی محفلی سجاؤ مردہ دیکھے گا سکرات میں مریض دیکھے گا کہ فرشتوں کی جماعت اسے لینے آئی دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خربان جاؤں ابو بکر آپ کی محبت پر اور میں آخری بات ایک توجہ ہو تو ارز کروں ہونا نہیں چھوڑ دوں اگر اگر ناغوار نہ گزر رہا ہوں تو ہلا تو ایک مردبہ مل کر کہہ دیں سبحان اللہ انسان کا جو گسل ہوتا ہے گسل وہ بڑا مہینے ربتا ہے آپ آپ دیکھئے گا حضور بھائیان بابا کی گسل دینے کی جب بات آئی نہ تو ساری علماء اکرام کو بنایا ہے سبحان اللہ کہ علماء اکرام وہ سعداد اکرام کی جو جماعت تھی انہوں نے آپ کو گسل دیا اور وہ پھر ازگری فیضان ہے مرشد میرا لجپال ہے مرشد میرا لجپال ہے وہ 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 سرکار کا لال ہے وہ ازگر القادری کہ جس کی بہنس سے آج دیسہ میں یہ چمن اسلام نہیں کر رہا ہے میں کر رہا ہو میں کر رہا ہو اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب پر تا قیامت جاری و ساری رکھے اور میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو میں تو جب قبر سے اٹھوں گا تو دامن ازگر سے لپٹ کر اٹھوں اسی انداز میں اٹھوں کہ اے اللہ میں تو خاک سار گنے گار کمی نہ تھا مگر اس نیک کے صدقے میں مجھے بخص دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نیکوں کا ایک معاملہ رہتا ہے لیکن آؤ ابو مکر سے پوچھیں کہ آپ کسے کہو گے کہ مجھے گسر دے رہا ہے جا بات ہے بابا ابن احساقیل لکھتے ہیں کہ ابو مکر سکھیک نے وسیعت فرمائی کہ اے علی میرے بھائی مجھے آخری گسر تو دے رہا ہے سبحان اللہ اس کی بجا کیا ہے طلبہ اگرامہ توجہ چاہوے توجہ رکھے گا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اے علی تُو گسر دے کیا وجہ ہے فرماتے علی تیرے ہی ہاتھوں نے مصطفیٰ کو گسر دیا ہے سبحان اللہ علی تیرے ہی ہاتھوں نے ابن احساقیل لکھتے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں علی تیرے ہاتھوں نے مصطفیٰ کو آخری گسر دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو انھی ہاتھوں سے مجھے بھی کشور دے دی کہ آقا بھی اچھا لگے آقا کا داماد بھی اچھا لگے مقام پوچھا گیا کہ صدیق کا مقام کیا ہے میں آج آخری بات کرتا رہا ہوں صدیق کا مقام کیا ہے آخری بات بات ختم حجت اسی سے پوری حجت اسی میں ختم کر دوں گا صدیق کا مقام اسی میں آپ سمجھ لیں کیا ہے وہ خدا جانے خدا کا حبیب جانے میں اپنی بات لے کر بات ختم کروں گا پوچھا گیا بتاؤ شانِ علی اور شانِ صدیق کیا ہے حرماتے ہیں علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی دہلیج پر دونہ بن کر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں ہم وہ ہیں جن کا چہرہ علی کے نام سے کھل اٹھا ہے موسطفیٰ کی روایت ہے علی کا سکر سن کر مومن مسکراتا ہے منافق چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہی رہتا ہے زندہ باز شانِ ابو بکر صدیق سبحان اللہ علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی دہلیج پر دونہ بن کر جائے اور ابو بکر وہ ہے کہ کون ہے ان کا والی جس کے در پر دونہ بن کر آئے خان کا ہے خان کا ہے آلیا قادریہ ازگریہ کا موقف یہی ہے کہ نام لیتے ہی ابو بکر امر کا لبر تو بگرتا ہے وہ تو پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ